اس مقدمہ کے بعد پہلے تو آپ قرآن مجید اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو سورہ بری اسرائیل کی آیت نمبر تئیس چوبیس پچیس نکال لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سمجھیں جلدی جلدی میں یہ مطالب آپ کی خدماتیں آئی ہیں چار جگہ پورے قرآن میں سلجیے سمجھئے چار جگہ اللہ نے اپنی توقید کے ذکر کے ساتھ ماں باپ پر نیکی کا حضور دیا چار جگہ یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ہزار اب دکھا اے میرے حبیب آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کیا اللہ تعبدو اللہ یاہو کہ تم عبادت نہیں کروگے مگر اسی کی یعنی سارے نسلمان وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَةً میں نے ذکر کیا اپنا عبادت میری وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَةً اور والدین کے ساتھ احسان کروگے اِمَّا يَبْلُوَالِدَيْنَا اِنَّكَلْكِ بَرَا عَدُهُمَا اَوْكِرَاهُمَا اے میرے حبیب آپ کے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھا پہ کو پہنچ جائیں تو انہیں اُفْ نَا كَهْنَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں چھڑکی نہ دینا جھڑکی بھی نہ دینا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَيْمًا اور انہیں قریب قول کہو ایکسنٹ آپ کا سویٹ ہو میٹھا بول بیاری با نرم لہجہ نرم گفتاری وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَضُونَ لِمِنَا رَحْمَا اور میرے حبیب جب یہ دونوں ماں باپ آپ کے آ جائے آپ کے پاس تو ان کے لیے دونوں اپنے جو کندے ہیں ان کے لیے دونوں کے لیے کندوں کو اخترام کے کندوں کو چھکا دینا وَكُلَّهُمَا قَمَا رَبَّا یعنی صغیرہ اور ان دونوں کے بارے میں فرماتے رہی ہے کہ اے گرے رب کسی طریقے سے تُو ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی تھی اب یہ ظاہر ہے کہ مجلس بھی نہیں اور یہ ایمانِ ابو طالب علیہ السلام کا مطلب ثبوت یا وہ قرمان نہیں ورنہ یہ اس میں کلیر کٹ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت سلام اللہ علیہ ہاں جب آپ کے قریب آ جائیں آپ کے سامنے آئیں ان کے سامنے آپ نے دھیمے لہجے پہ بات کرنی ہے ان کے سامنے اُف نہیں کہنی ان کے سامنے آپ نے ان کو جھگی نہیں دینی ان کو آپ نے ان کے سامنے اپنے کندوں کو چکا لینا ہے اور ان کے لئے دعا کرنی ہے یہ تو پارٹ ہے جو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں آج کا جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے ترہا ملازم فرمائیے یہ آیت جو آپ نے ابھی ملازم فرمائی تئیس اور چوبیس پچیس تک آپ بے شک چلے جائیں اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے آکام دیکھیں ماں باپ کے بارے میں یا حقوق دیکھیں کیا آ رہے ہیں مثلا اس میں ایک حق یہ آیا کہ ماں باپ پر یہ آج آپ نے حق دے کونگو نہیں آپ پہل لے پہل لے کے برنا بھول جائے آج کے در سے بڑا سخت پہل لے لیے پہلا حق یعنی ہمارے درس یعنی سمجھیں کہ کتنی حق تو دوت ہے یہ ہمارے درس کے جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں پہلا حق ماں باپ کا اس آیت میں یہ ہے کہ ماں باپ پر احسان کرنا ہے پہلا حق کیا ہو گیا الاحسان قلن والدین یہ پہلا دوسرا حق کہ ان کو اوف نہیں کہنی اوف نہیں کہنی ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر اوف اس سے کم لفظ بھی ہوتا عربی میں تو اللہ وہ استعمال کرتا اس سے کم کوئی لفظ نہیں اس لیے اوف استعمال ایک دو حق ہو گئے تیسرا حق برا تن حق میں آپ سے ارز کروں گا آپ پین رکھنا بھی شروع کریں ایک اگر کچھ نوٹس بھی بنا لیے کریں اس سے بڑا سوا ہوتا ہے کیونکہ روایت میں ہے اگر ایک پیج کوئی چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا ایک پیج جس پر گھر میں بٹھ ایک فولڈر بنا لیں اس میں لکھتے کہ یہ آج کا ہمارا درس یہ تھا حقوق کے بارے دیکھ پر یہ ہو گئے کتنے ہو گئے دو تیسرا بلات تن حرمہ اور جھرکی نہیں یہ حق یہ واجب ہے یہ میڈیٹوری ہے جھرکی نہیں دے سکتے بابا چوتھا حق یہ ہے کہ قول کریم کہنا ہمیشہ کریم باب کرنی ہے قول کریم کیا مطلب ہے سویٹ ایکسینٹ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ میں سرائکی کے علاقے میں پڑا پڑا بڑا ہوں اس لیے آمد دیکھا کہ میں عموما تحت الشعور میں گھر میں گھر والے مجھ سے مذاق بھی کرتے کہ کبھی جب میں اٹھتا ہوں اس وقت میں سرائکی گھر تا ہوں ان کے ساتھ میں سمجھ ہوں یہ بھی سرائکی ہے حالان کہ وہ سرائکی نہیں دھر والے میں سرائکی میں سرائکی میں مہنم بچپر گزرا ہے تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک چہتر جان تھے اللہ تعالی ان کی بکفر اللہ ہو جب چچی ہماری مری تو ہم نے یہ آپ سے بھاتے پڑھوایا تھا بسم اللہ ان کا نام ہی بسم اللہ ساری زندگی انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو بسم اللہ کہا اب کئی ایسے بھی مرد ہیں جو ساری زندگی بیگم کو آہو بللہ کہتے بیگم کو بسم اللہ کہنے پہ یا ساری ہم نہیں بسم اللہ کہتے بلکہ مومن مومن کو بسم اللہ بنایا تھا یاد ہوگا کہ ایک دوسرے کو ملے یا بسم اللہ کہے یا الحمدل اللہ today we are counting the rights of parents حریق انشاءاللہ i will be mixing some english as well اللہ in quran says do not insert your parents always respect your parents do not say off to them do not criticize them and always use sweet accent about them وَخِزْلَهُمَا جَنَا حَبْضُ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ جَبْدَوْ transmis جب وہ آجائے دونوں تو قندھے جھکا دے ایمان سے بتائی گئے نغاز نہیں وہ کتنے وَخَزْلَهُمَانِ بتائی گا کتنے بندے ہیں دنیا کے ماں آئے تو وہ قندھے جھکا دے یا باپ آئے تو قندھے جھکا دے جن کے ماں باپ زندہ ہے آج کے بعد ہمیشہ ان کے سامنے کندھیں چھکا گئے چھک کے یہ خودنوں کے ہاتھ پر کے پاؤں پر یہ پیسی وردب آئے تھے وہ ہے جو میں کے اندر ہمارے مانکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے بلکے ہر جو میں ملائے دیکھیں ان کے تماشے دیکھیں یہ سمجھے میں ان کو سکھا کے لائے ہوں واللہ باللہ سمت اللہ میں ان کو سکھا رکھے نہیں لائے تھا وہ تو ویسے بھی چلے آئیتیں بھلا ہو چلیے بیگم کو چلو کچھ تو ہے نا چلو بیگم کے درے ہوئے ہمارے ہاتھ وہ بھی مرد ہیں کہ جن کی بیگم میں ان کو دراتی ہے مگر وہ بیٹھائے نہیں آتے درتے نہیں تو وہ بیگمہ سلام کے قابل وہ بیگمہ جو مردوں کو دراتی ہے کہ اللہ سے دھرو اچھا جناب یہ کتنے حق ہو گئے دیکھ چکرے بھلا دیا نا پانچ ہو گئے بھلا نہ دینا پانچ ہو گئے آج بڑا ہے بھی دنس ہے ہی جی کتے ہو گئے پانچ پھر گل لیتے ہیں پڑھان کی طرح پہلا احسان دوسرا کوف نہ کہنا تیسرا جھرکی نہ دینا چوتھا سویٹ ایکسینٹ سے بولنا پانچ ہو گئے کندے چکارا شاہ ٹھیک اور اپنے ماں باپ کے لیے کہتے رہیں کیا یہ چھٹا بارِ الٰہا میرے ماں باپ پر رہے جب بھی ماں باپ کا ذکر آئے یہ میں نے ایران سے سیکھا ہے میں نے بہت چیزیں کند سے سیکھا میں بلکہ یہ میرے دوست ہے بھائی ہے میرے آیت اللہ راجہ محمد مظل علی خان وہ اور میں دونوں بھائی خدا کی ذات کو گوا کر کے کہہ رہا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ پہ ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے بارے مولنے کے بعد جھوٹ نہیں کرنا میں یہ قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر انسان بنے ہیں تو کم کی وجہ سے برنا ہم جان بنے جاتے ہیں ہمیں انسان خدا کی ذات میں واحد ہم اگر انسان بنے ہیں تو کم کی وجہ سے بنے کم میں انسانیت سازی کا کارخانہ ہے آپ ایسے جائیں آپ زیارت میں جلے جائیں آپ زیارت میں جلے جائیں کس قدر وہ لوگ اقتراب کرتے ہیں کس قدر ان کے در انسانیت ہے میرے استاد مہترم حضرت آیت اللہ الرزمہ آبا میرزا شیخ علی مشکینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے جن کے پاس میں نے اجتحاد مکمل کیا ہے انہوں نے مجھے سندسکیر دیا میرے پاس موجود ہے تو انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ میں نے اس کو اپنے شاگردو میں سے تقریباً سب سے اچھا انسان پایا ہے میں نے کہا آبا صاحب میں تو یعنیٰ تب میری کوئی دگری کا دگری کرتے آپ کوئی میں اجتحاد کرتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا بہت سارے لوگ اجتحاد کی ڈگریوں پہ پہنچ جاتے ہیں مگر انسان کی ڈگری نہیں ہوگی یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پوڑھا مجتہد یہ مجھے تمہیں انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اچھا انسان پایا ہے یہ انسانیت سازی ہے بندہ درندہ نہ ہو جانور نہ ہو بندہ یہ ہوگئے چھے رائٹ ارخ تک آپ کی خدمات آریہ میں پیش کرتی ہیں اچھا ساتوہ حق ایک شخص آیا اس نے پوچھا یہ آپ میں سے دو تین لوگ موجود تھے خاص طور پر جناب راک شیدہری صاحب یہ ایک تشریف فرما تھے ان کے ہمسائے ہیں جناب خابر علی خابری صاحب اللہ ان کو صحر دے انہوں نے اپنے والد کی بئیس کرائی تھی اور مجھے کہا تھا کہ آپ نے تیس منٹ پڑھنی ہے تو اس میں میں نے سب سے پہلے زندگی میں یہ حدیث قوٹ کی تھی جو آج میں آپ کے پاس پہلی مرکوال میں بیان کریں ابھی امامہ کہتے ہیں کہ اَنَّ رَجُلَنْ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ایک بندہ آیا اسے کہا یا رسول اللہ مَا حَقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ وَلَدِهْمَا بیٹے پر یا بیٹی پر مَا باپ کے حق کیا ہے یہ ضرور نوٹ کر دیں فرمایا هُمَا جَنَّتُكَا وَنَارُكُ مَا باپ تیری جَنَّت بھی ہے مَا باپ تیری جَہَنَّم بھی ہے اطاعت کرے گا تو یہ ہی جَنَّت ہے ماسیت کرے گا تو یہ ہی جَہَنَّم ہے ساتھوں حق مَا باپ کے ذریعے جَنَّت ڈھونڈو جَہَنَّم نہ ڈھونڈو ایسے نہیں کہا الْجَنَّتُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْعُمَّحَاتِ جَنَّت مَاوں کے قدموں کے نیچے ہے آج میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ نے بلکل نہیں سنی ہوگی بلکہ مجھے بھی بہت عرصے سے معلوم تھی مگر میں نے بھی پڑھی تھی پہلی مرتبہ زندگی میں پڑھ رہا ہوں سُن لیجی آجا نبی کریم نے فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اچھا جہاد کونس کا ہے فرمایا لکا واردہ تیرے ماں باپ ہیں اردو میرے کا نام میرے ماں باپ ہیں تبرانی میں یہ روایت موجود ہے اَلْزِمْ هُمَا اَلْزِمْ هُمَا تیرے اگر ماں باپ ہیں تو انہیں پکڑ لے یہی جہاد ہے یہی اچھا جہاد اچھا جہاد ترغور کریں اچھا جہاد یعنی جہاد ہے نبی کے ساتھ بدر میں جاں اچھا جہاد ہے ماں باپ کی خدمت کریں ایک بندہ کھڑا تھا حضور جا رہے تھے جہاد نقارہ کچھ بچ چکا تھا وہ رو رہا ہے یا رسول اللہ انہی ارد تو ان اشارے کا ماں کا فیل جہاد میں نے نیت کی تھی کہ آپ کے ساتھ جہاد کروں آپ کے ساتھ مل کے جہاد پہ جاؤں مگر میرے ماں باپ بوڑے ہیں اور کوئی ان کی لکافتر کرنے والا نہیں آپ نے فرمایا چوبیس گھنٹے بوڑے ماں باپ کی خدمت ایک سال تک میرے ساتھ مل کے جہاد کرنے سے افضل ہے بوڑے ماں باز کچھ سمجھیا اللہ ہو کر اللہ ہو کر تو کتنے ہو گئے جناب اب تک ساتھ آٹھا آٹھا بھائی گا بھائی گا بھائی مشکل سے آج ہی ہاں بارہ گھنٹ پہ نہیں آپ تک ساپ ہوگے نا ساپ ہوگے نا چلی ایک چھوڑے اب نمبر نہیں گلتا میں فٹا فٹ جلدی جلدی میں بس پڑتا کرتا ہوں بس بجائے اس کے کہ پھر آپ مجھے بھائیں چلی آپ کبھی جو اٹر کریں میں آپ ضربتی ضربتی درس کرتا ہوں اچھا جدا سرکار نے فرمایا من سر رہو ایمتلہو کی عمر اور یاد آدو فی رزق کے فرد جبلہ والد ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کھڑے عمر بھی کم نہیں ہوگی رزق بھی کم نہیں ہوگا آپ پوچھتے ہیں نا کہ میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں ملینر بن جاؤں یہ وظیفہ ہے یہ ہے یہ وظیفہ ہے ماں باپ زندہ ہے تو مردہ ہے تو ماں باپ کے لئے کوئی درست سپانسر کر دیں ماں باپ کے لئے کوئی جمعہ کے اوپر کھانا لے کے آجائے ماں باپ کے لئے شب جمعہ میں خدمت کر لیں ماں باپ کے لئے کسی کو مجید کسی مجید کا سپانسر کر دیں ماں باپ کے لئے کوئی یتیم پار لیں ماں باپ کے لئے کسی مولانا بھی جارے کو غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں سو طریقے ہیں میرے بھائیوں سو ہزار طریقے ہیں اگر بندے کی اندامال آمالو بندی آنے فرمایا مولا علی علیہ السلام نے بروروالدین من اکرم اتباع سب سے شریف ترین بندہ وہ ہے دنیا میں جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب سے شریف بروروالدین اکبر و فریضہ مولا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے اور کریں جنا سب سے بڑا فریضہ اکبر و فریضہ اللہ اکبر کہہ کے آج جو بچوں کو میں نے پڑھایا اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے عذان و اقامت کہی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز کو فریش کیا ادھر اللہ اکبر ہے ادھر ماں باپ کا احترام اکبر ہے سب سے بڑا فریش ماشاءاللہ سب سے بڑا فریش گا ایل عمل احب اللہ یا رسول اللہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے فرمایے اصلاة و علا وقت یہ آج ہماری کمیونٹی میں بہت مظلوم ہے بہت مظلوم ہے خدا کی قسم بڑی مسجد خالی ہو چکی سائبان بہادر کے پاس نمازوں کا وقت ہی نہیں اللہ اور وقت پہ وقت پہ ٹائم پہ عموماً میں دیکھتا ہوں مغرب ہونے لاری ہوتی ہے یہاں دور پڑی جائے ٹائم پہ نماز محبوب ترین عمل نمبر ایک نماز اول وقت میں سمہ ایو سرکان اس کے بعد کونسی ہے کونسی عبادت محبوب ایلائی ہے نمبر ون محبوب وقت پہ نماز نمبر دو وہ فرمایا بررول والد ہے ماں باپ کی لیکن روزے سے بھی بڑا درجہ آئے جناب حج سے بھی بڑا درجہ ہے زکاة سے بھی بڑا درجہ ہے ماں باپ کے ساتھ ایسے نہیں کہا ان نظرت الالعب یا ان نظرت الالعم ان نظرت الالوالد ماں باپ کی طرف نگاہ کرنا ایک نگاہ ماں باپ کی طرف کرنا حج کے اس حج کے برابر ہے جو سو فیصد ایکسیپٹید ہم نے جو حج کیے پتہ نہیں یہ حج خورو فرمایا اللہ اکبر من برر والد ایہے تو بہت حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے میں رسول اس کو کہہ رہا ہوں کہ جنت کی بشارت مجھ سے رہا ہے میں نے تو ایک قتل ہو گیا تھا کسی جگہ قتل ہو گیا تھا جوان بچہ اور قاتل کو فاسی لگ رہی تھے تو میں ذرا اُس جگہ جہاں میں رہتا تھا قاتل کی ماں نے کہا کہ استاد بہت پاپولر ہے اس کا طریقہ بڑا اچھا ہے بات کرنے کا استاد سے کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے اگر قاضی محلت دے دے تو ایک دن آپ مقتول کی ماں سے ملیں اور میرے بچے کو معافی دے میں نے ان کو ایک طریقہ بتایا میں نے میں تو نہیں ملوں گا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ مقتول کی ماں سے کہہ دیئے کہ آپ اپنے ماں اور باپ کی وجہ سے قتل معاف کرنے انہوں نے معاف کرنے سرہ سمجھے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو قبلہ اور قابل ماباپ کا واسطہ دے دیا جائے تو لوگ قتل معاف کر دیتے سرہ غور کریں تو بشارت ہے کوئی خاتون آئی حضور کے پاس حضور نے اس کا احترام زیادہ کیا کوئی مرد آیا احترام کم کیا تو اسحاب نے کہا سرکار وہ خاتون آئی تھی آپ نے تو اس کا احترام کیا مرد آیا تو آپ نے کوئی خیال ہی نہیں رکھا فرمایا کہ قانت عبر 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 من ہو اس لیے میں نے اس خاتون احترام کیا اپنے باپ پر اس مرد سے زیادہ مہربان تھی تب میں نے احترام کیا ساتھ تو بھی دیکھی کرو دورے ہیں تو بھی دیکھی کرو شرک قبول نہ کرو شرک نہیں معصیت خدا قبول نہ کرو اس کے علاوہ احترام کافر باپ کبھی احترام مشرک ماں باپ کبھی احترام ہے یہودیوں کا میں نے تو بہت کنورٹ کی آپ کوئی میں کنورجن وغیرہ وہاں اسے آتے پوچھتے ہیں کئی بطوا میرے شگر بھی پوچھتے ہیں ایک شگر میرے یہاں بھی آئے تھے کہ نماز پڑھائیں تو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھا سکتا استاد کا حکم ہے کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے حالان کہ آئیں ایک بچہ تھا آپ اشارہ سمجھ ہوں گے کہ نماز پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ولادت جنون ہو سمجھ میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ پھر بھی تم ماں باپ کا اعترام کرو ماں کا اعترام کرو تم بھی اعترام کرو تو یہ غلط خیمی نہ ہو کہ ماں برا بھلا کہیں خدا نہ خاص تا تو آپ ان کے مقابلے پر برا بھلا کہنے شکو کریں شکو قبول نہ کریں گناہ نہ کریں ماں باپ کی ہو جات ایک بیوکوف نے دو قتل کر دی ایک اس تیٹ میں دو قتل کر دی میں نے پوچھا تم نے قتل کیوں کی ہے جیل میں کہا میری اممہ نے کہا پاگل ماں کے کہنے پر قتل نہیں کرنا قتل بچانا ہوتا درس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو صحیح دین کا پتہ جاتا ہے آپ یقین کریں صحیح دین کا پتہ آپ کو درس دے جا آج جو یہ ہمارے علی تھے ان سے پوچھیں کہ بچوں نے کس طریقے سے ما شاء اللہ آت کا سبق تھا کیسے پڑھا اور کس طرح تیسرا آفتہ آج مجھ سے بہتر وہ قرآن کر رہے سلام ایسا کہا کہ کوئی ہم کا مجھت سلام کر رہا یہ بچوں کو میں اس لیے جا بہت پھر کہا واللہ سمت اللہ میری کوئی مجبوری نہیں مجھے اردو سے بہتر فارسی آتی ہے آپ کو پتری علم ہے کی نہیں میں عربی میں تنیر کر سکتا ہوں فارسی میں درست دے سکتا ہوں انگلیش میں الحمدللہ کوئی میری مجبوری لی کہ میں یہاں بہتر میں بیٹھ ہوں مگر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ نے بھائی بیٹھوں کے ساتھ مخلص خدمت کی ہے آپ نے سنٹر کو پی آف کیا تھا دوسرا سنٹر بھی پی آف ہوگا آپ نے ڈوریش دیا آپ نے میرے لیے بہت عزت کی میری خدا آپ کو سلامت رکھے میں رد احسان کے طور پر چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم ماں باپ پر عزام نہیں کرتے زندہ ہو یا مردہ ہو کیا نے کی ہے سرکار یوسلی انہما کہ انہی بندہ اپنے ماں باپ کی نماز یں پڑھتا وی تصدق انہما کہ انہی زکار دیتا کہ انہی صدقہ دیتا ماں خجو انہما کہ انہی ویحج انہما کہ اپنے ماں باپ کا حج نہیں کرتا ماں باپ کے روزے کیوں نہیں رکھتا تم نہیں جانتے ہو یہ نہیں جانتے لوگ کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کی خدمت کرے حج کرے زکاة دے خمص دے نماز پڑھے روزہ رکھے اس کو تو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا اس کے ماں باپ کو ملے گا اللہ کی رحمت کا تو سمندر دہرا آپ خود غوط اظن نہ ہو اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں ماں باپ کو تو مل گیا جو کچھ پڑھ دیا جو ڈیو تھا وہ چلا گیا ان کو تو سواب بھی مل گیا ان کو تو واجب بھی ان کا ادا ہو گیا اس کو سواب بھی مل گیا اس کو اللہ ادائی دی کے بعد برہات ہی رہتا ہے سواب ویزید اللہ اضافہ ہی کرتا رہتا جیسے یاد ہے مجھے لوگ اپنے کامرس ان کی کوئی شہریہ نہیں ہوگی کیا رہ گیا سرکا ان کی نمازیں پر ان کے لئے مغفرت کر ان کے لئے توبہ طلب کر ان کے وعدوں کو پورا کر وہ جو چھوڑ گئے ان کے بہاب پر اجتداروں سے اچھا سلوک کر اور اپنے بابا آپ کے دوست و سہیلیوں کا احترام یہ کہاں دین بیان ہوتا ہے اتنی تفسیر سے کہاں ہوتا ہے اللہ اکبر آج یہ بھی واضح ہو گیا کہ ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے کیا رہے آپ کو باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے آج یہ بھی کہا ماں کا چہرہ دیکھنا بھی حج باپ کا چہرہ دیکھنا بھی بھی حج اطاعتِ پدر بھی واجب اطاعتِ مادر بھی واجب اب یہاں پر ایک اور حدیث شریف آپ کی خدمات آلیا میں پیش کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اِن ذَرَبَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا فرمایا تُو نافرمان ہو گیا کم صحیح مگر نافرمان ہو گیا اوپ نہیں اوپس بھی جائز نہیں اوپس بھی جائز نہیں اوپس بھی جائز نہیں کہ جو بلکل نہیں آتے جی ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر جب تمہیں مارے جب تمہیں مارے ماں باں تو پتہ کیا کہتا ہے جب تمہیں مارے تو کہنا ہے غفر اللہ لکم مارنے والوں اللہ آپ کو بخش دے سبحان سب آپ میں سکھوں نے جس کو مارنی پڑی بہنی سب کو پڑی ہے ان کے والے تو میرے ان کے والے تو میرے بھائی 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 جا فر بلکل وہ پھیٹنیاں لگاتے تھے بلکل لگاتے تھے سب نے پھیٹنیاں لگاتے تھے میں تو کہتا ہوں میں یا مجھے انسان بنایا ام نے یہ کہہ سکتا ہوں یا مجھے انسان بنایا میرے والد کی پھیٹنیاں لگاتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پھیٹنیاں لگانا جیل جائیں گے میروابانی ہوگی آج پھینٹی منس ہے نہیں اتھے نہیں اب اتھے بھی وہاں بھی کہہ رہا ہوں مارنے نہیں مارنے نہیں مارنے نہیں مارنے نہیں وہ وہ زمانہ اور تھا آیا اور طریقے ہیں ہمارے پر مارنے کے اروا بڑے اچھے طریقے ہیں انشاءاللہ اب نہیں مارنے میرے بھائی من القبائر شتم الرجل والد ہے اللہ تو یہ بھی بیان ہو گیا ہے اس کو رکیت ہے ان اکبر القبائر انداللہ یوم القیامت الاشراق باللہ وقتل نفس المؤمنہ وقتل نفس المؤمنہ بغیر حق و الفرار و فی سبیل اللہ یوم الزحف و حقوق الوارد ہے چار گناہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور برے گناہ شمار ہوں گے چار نمبر ایک شر نمبر دو قتل نمبر تین جہاد سے بھاگنا نمبر چار ماں باپ کی نافرمانی چار گناہ اس کے روز قیامت بخشید نمی شبر یک شرک بلتا دو قتل کشتار سے فرار جہاد چہا نافرمانی و محصیت بیدر و باتر فورس پرغمت فرماتے ہیں بہار میں ہے بہار اوپر ہے کنزل امال میں بھی ہے یعنی شیعہ سنوی دونوں لکھیں جو قالوا لیل آب کہ اے عمل ما شیطہ جب کوئی نافرمان ہو جائے نمہ آباد کا فرشتے آواز دیتے ہیں اے عمل ما شیطہ کر عمل جتنے چاہے عمل کر اللہ کا پیغام لے کر آئے ہے تیرا اللہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ میرے پاس تیری معافی کا کوئی راز دالیں پڑھ نمازیں کارہاج دے زکاعتیں میری معافی کا راست استغفراللہ ربی من کل ضمن وات جس طرح آپ نے پچھلے درس کو پذیرائی بخشی کی میں آپ کو بڑا ممو اس کو بھی اسی طرح بھیجی ہے اگلی جب وہ امرک ہے درس نہیں ہے اگر ایک سنڈے درس نہیں ہے سکول ہے اس میں آپ سارے دوستوں کو بھیجی پھر سے سنیئے سنائیے اہل خانہ کو سنائیے یہ ہماری بہنیں جو سارا سال یہ مجلس وہ درس وہ چیز وہ جیشن مجال ہے ان کو کوئی درس سننے کی رہتا ہے جب درس سنیں گی نہیں جب صحیح دین نہیں سیکھیں گی تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی لوگ کہتے ہیں ہم غریب کیوں ہو رہے ہیں فرمایا نافرمانی جو ماں باپ کی ہے بندی کو غریب کر دیتی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی بندوں کے سامنے بندے کو بے عزت کر دیتی ہے بندہ سریر ہو جاتا ہے اگر ماں باپ کا نافرمان ہو بندہ عزیز ہو جاتا ہے اگر اطاعت کے والد ہے اللہ حافظ فرمایا فقر کہاں سے آتا ہے کہاں فقر کا آنے کا ایک سورس ماں باپ کی بددہا ہے زندہ یا خدا کی قسم میں نے ایسے ماں باپ دیکھتے جن کو میں نے منواصل ہوتے ہوئے منواصل ہوتے ہوئے اللہ کی پرہ اللہ کی پرہ اسرانی یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی و وقوق الوالد ہیں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ دنیا ہی میں عذاب شروع کر دیتا ہے ایک بغاوت اور ایک ماں باپ کی نافرمان اسلام سے بغاوت دین سے بغاوت ڈیمیー ماں باپ کا ہم کیا ہے سر کا فرمایا اگنا نلوالدے والدے محفظ کیجئے گا یہ اگلا درس ہے یہ بھی پڑھیں گے کہ والد پر اولاد کیا اگلا جو درس آئے گا انشاءاللہ وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ دو ہفتے بعد آج کے درس کو آخری مرحلوں میں لے جائیں فرمایا ایک بندہ حضور کے پاس آیا ہاں لڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر باپ کے ساتھ پیسے میں لگ رہا ہے کہ باپ اتنے پیسے مجھے مانگ رہا ہے یہ دعا ہے صحیح بات ہے میں تو یہ دعا کروں گا یا اللہ جتنی بھی اچھی اولاد ہو اولاد کا کسی میرے بھائی بہن کو موتا اچھے ہو نہیں شکے مگر موتا بھلا ہو اپنی کوا دھو جو کمزگم کتنی تو دے رہتے ہیں نا وہ سوشپس کے اوٹی یہاں کے بندہ کمزگم نان اور نمک تو کھائی سکتا ہے اوہ لڑتا ہوا آیا تو جب لڑتا ہوا آیا تو حضور سے اس نے آکے شکایت کی کہ دیکھیں ان کے تماشے بات کے اتنے پیسے مجھ سے مانگ رہا ہے اتنے پیسے مانگ رہا ہے آپ نے فرائے انتاوہ مالوکہ لعبیقا عجیب ہے تو پیسے کی بات کر رہا ہے تو خود اس کی ملکیت ہے تیرے مال کی کیا حصیت ہے تو تیری پوری ذات سر سے پاؤں تک جو کچھ تو ہے اور جو کچھ تیرا مال ہے یہ سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے وہ سب لے سکتا ہے شریعت کہاں بیان ہوتی ہے ایک اور بندہ آیا ہے اس نے کہا سرکار میرے باپ популяр باپ کو خاص دور میرے بھائیں ہی نہیں آ تو وہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے بچوں کا کوئی خیال نہیں اس کو تب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ بچے اگرچے اس کے بھی ہیں مگر تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرے باپ کی ملکیت ماں باپ بی بی کو بھی دینا ہے تو اپنے قبلہ و کعوہ کی رضا اپنے قبلہ و کعوہ کو پشت کر کے لیے یہ ایسے پشت کر کے نماز نہیں ہوتی پشت کر کے حج و عمرہ نہیں ہوتا اسی طرح پشت کر کے کوئی بزلو خرج قبول نہیں اگرچہ آیتیں تو بہت رہ گئیں بلکہ ساری تغیر کرنے گئیں کچھ حدیثیں آگئیں دائم اتنا ہی ہے خوشی چکی تھی کہ ساری آیتیں پڑھوں خلاصہ میں نے بیان کر دیا اتنا ہی کافی ہے آج کی حد تک کتنا میاز کروں گا کہ حمالتو امہو قرہ حمالتو امہو وزاعت ہو قرحہ ماں کے بارے میں کہا حمالتو واہنالالا واہنے ماں بیچاری تکیفوں ہی سے دو چار رہتی ہے مگر ہمیشہ یہ قرآن میں شعر رکھتے ہیں یہ خلاصہ درس کا قرآن کا کام خرم ہوگئے خلاصہ میں آپس کرنا ہوں آج کی درس کا اور آپ کی خدمات اسے لیکن بہت سارے ہیں مقصید یہ ہے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو لوگوں کو درس میں نہیں آنے گا یاد رکھیں بہت لوگوں نے آئی وعدہ کیا تھا اللہ جانتا ہے وہ لوگوں نے بھی وعدہ کیا جو دنیا کے کام بھی ہم سے کرا درس میں آنا یہ بہت مشکل ہے بہت طاقتیں ہیں جو درس میں آنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیندار بنے تو بلکل درس میں آنا شروع کریں سب کچھ چھوڑ کے درس میں آئے سارے دنیا کے کام چھوڑے اگر آپ کو پیسوں میں کمی آئے تو آپ یہاں میرے پاس آجانا قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے میں آپ کو پیسے دے جانے کے وجہ سے کم ہو میں آپ کو دے کبھی کبھی نہیں ہوگی یہ درس دیندار بنائے گا یہ درس سکھائے گا کہ قرآن کا کیا حقوق ہے بابا کے جو حقوق آج میں نے آپ کی خدماتِ آلیا میں پیش کیا ہے کون ہے ان حقوق کو ادا کرتا ہے سور بقرا تھیم پھدا کیا ہے تھیم سور بقرا کیا تھیم یہ ہے کہ ایک گائے تھی گائے وہ اس کی دم مارمی تھی مقتول کے بدن پر اور مقتول نے اکھر کے زندہ ہونا تھا اور اسے بتانا تھیا تھا میرا قاتل کا کیا ہے اچھا وہ جو ہی روحجت آپ کو بتائیے کھرتے رہے ہیں بہت ہی روحجت کیوں نے ملی اسرائی کیسی وہ گائے ہو رم اس کا کیا ہو وہ کیسی ہو بغیرہ بغیرہ وہ سب آپ پڑ چکے آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو وہ گائے جو بنا ہوئی ایک گائے ہے ایسی ایک گائے ہے کسی کے کیا کہتے ہیں بارک کسی کے بارے میں ہمارے 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 بارے 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 وہ جو بجائے ہیں وہ فلان جوان کے بارے میں بارے میں اس جوان سے رابط کیا گیا اس سے رابط کیا گیا کہ وہ جوان آئے اور وہ جوان بیٹھ دے گائے ہے ہوا کہ بری سرائن سارے مل کر جتنی بھی مہنگی ہوگی وہ لے لے جتنی بھی مہنگی مثال میں مثال دیتا ہوں آج کل کوئی کہے کہ بھیکاری ہے ایک گاری ہے لیکسس ایک ملین میں ملین تو بندے کہتے ہیں کہ ہم پورے دونیشن کر کے ملین بنائیں گے گاری یہی دیں ان نے تیر کر دیا ہو گئے اس کے پاس مال مطا لے کر جتنا چاہنے نے جو ہماری مشکل حل کرتی ہے اسے کہا کہ جناب مادر چاہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں لائے آپ آپ پوری دنیا کے خزانے مجھے دے دینا تو میں یہ گائے آج پر بیچ نہیں سکتا کہا کیوں میرا باپ سویا ہوا ہے اور اس کے تکیہ کے نیچے چابی ہے میرے باپ میں اپنے باپ کو بے آرام اور نین سے اٹھانے کے عوض ساری کائنات کو پاؤں کی چھوکر مار دوں گا اپنے باپ کی نیند کو دسترب نہیں کروں گا تب اللہ نے پھر وہی کائے بکلائی اور وہ سب سے امیر ترین بندہ ہو گیا تو ماں باپ کو تنگ کرنے سے رزق بسی نہیں ہوتا ماں باپ کے آرام کی وجہ سے رزق بسی ہوتا ہے لہٰذا آج کا خلاصہ پھر ارسکتا ہوں کہ آیات بلکل رہ گئی خلاصہ میں نے ضرور بیان کر دیا بیس جگہ قرآن میں ماں باپ کے احسان کا ذکر ہے بیس جگہ و بالفعل میں احسان آئے اس کے علاوہ بہت خسن بھی ہے احسان بھی ہے آج کا اصل جو حدف تھا وہ پورا ہوئے ہیں میں نے تقریباً جو حقوق اور عقوق میں فرق بتا دی یہ بھی بتا دیا کہ حقوق کیا ہے یہ بھی بتا دیا نافرمانی کے لیے نافرمان کے لیے جنت میں فادق بند ہے حقوق کو تو سوائے اس کے حضور کے ایک جگہ ایک جوان مرہا تھا اور اس کو موت نہیں آ رہی تھی اللہ نہ کریں میں نے بھی ایسے ایسے بندوں کے پاس میں گیا ہوں کہ بارہ سال لگ گئے ہوں کی قبضِ روح میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عذاب میں مقتلہ نہ کرے اور چلتا چلتا ہی دنیا سے جی جائے موتاج نہ کرے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے مرہومین کے مقفلت ہو میرے مرہومین کے مقفلت ہو پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب حاجی محمد رضیر چٹھا صاحب سید لاہر رضیر نقوی صاحب علی مجتبہ رضیر صاحب محمد اقبال صاحب سید لاہر رضیر صاحب سید مین علی شاہ صاحب ملک حمیر محمد خان صاحب خلیفہ نفیسون حسن صاحب مولانا آغا مختار حسین سقفی صاحب آغا عبدالغفور اور ہمارے صوبدار چانیو صاحب حاجی کریم ملک خان صاحب اور اسی طریقے سے منظور میاں صاحب پروفیسر سید زیرہ مبادشاہ کارمی صاحب ہمارے علی ذوالفقہ جعفری صاحب سید سخی حسین شاہ صاحب حاجی چوہدری محمد رضا گوجر صاحب باست شاہ صاحب اور ملک محمد نواز صاحب کو اللہ تعالی ملک حسن رضا مرخومین کو اللہ تعالی آج کے درس کا سواب دیکھا دے اور کتنے میں نے نام لیے ہے اللہ تعالی سب کے گھروں میں خیر و برکت نازم اور آج کے اس کامیاب درس کے سب کے میں اللہ تعالی زندہ یا مردہ ماں باپ کی خدمت کی ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اور حقوق سے اللہ ہمیں محفوظ و مسؤون جو آخر میں صاحبات جو بیو چاہتر آخر میں رسپاروں پر آمکات ہے پر آمکات ہے رہیو رہیو جاتا ہے باپر آمکات ہے آمکات ہے رہیو 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 کو سفاء کرتے ہیں ہاتھ اور اللہ تمام ہاتھ کابلے میں رہیو جیلی ذو حقوق سفاؤں to pay them off and we are supposed to avoid means disobedience while being disobedient will take us away from the mercy of Allah even from the boundary of Islam from the boundary of Jannat nobody can enter into Jannat except the service to the parents whether they are alive or they are have a great friend of the world from the world's family is I heard I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not by I'm not I'm not I'm not پر پسر بزرگ تصیرہ بفرستی مکہ یا خود موندی زکاة و خمسی کے اونا افدا رکھتاں باید ماں ادا کنی باقو مخیش صلط الرحم کنی بخاطر پدر و بادر اگر از دنیا رفتاں ماں فکر نہ کنی کہ چون در دنیا لیستن یہ حق نہ داری نا تمام حقوق شکنی جوڑے و پدر و مادر خادر قابرباشن خادر برزق می توانا کہ پدر و می توانا پسر و دختر را بے بے حشت رائی کنن می توانا بے جہنم رائی کنن پیمبر فرمود جنب و جہنم تو تر خانے تو ہے یہ دگا کردم بھی ایک عرض کنم مقابل حد آج کی مختبور اختتاب وزیر کر رہا ہوں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت نامکمل حقوق بارا گھنجے جاگر کی ضرورت نہیں تھی ناظری تھا کہ اتنا جنبی بارا پھر بھی آج کا درس بڑا مؤثر رہا اس اعتبار سے بہت سارے حقوق ہمیں علم ہو گئے ہیں قرآن اور حدیث سے خلاصہ بیان ہو گئے ہیں کچھ حدیثیں بیان ہو گئے ہیں کچھ حقوق بیان ہو گئے ہیں خلاصت الخرام یہ ہے اس سے آگے میں نہیں جاؤ گا کہ ماں باپ کو نعمت غیر مترقبہ ہے جن کی وجہ سے بڑے سے بڑے کنا بھی معاف ہو جائیں گے وہ ربایت مکمل کر دی جوان تھا جوان اس کی روح نہیں نکل رہی حضور کو لے آئے کہ اس کی روح نہیں قبض ہو رہی اور عذاب میں ہے فرمایا اس کی کوئی ماں ہے موڑی ماں ہے وہ سرحانے خرید ہاں میں موڑی ہوں پوچھا تم نے اس بیٹے کو آپ کیا ہوا ہے ہاں میں نے آپ کیا ہوا ہے فرمایا قیامت تک اس کی روح قبض ہو تم معاف کر دو تو اللہ معاف کر دے گا اس نے معاف کر دیا اللہ نے بھی معاف کر دیا کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ مجتہد عاظم تھے کر بڑا جاتے تھے تیس سٹھ سال تقریبا کبھی جوابِ سلام امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا دیکھا ہے ایک مرتبہ اکتا شکار ہے مٹی میں پاؤں بھی بھرے ہوئے ہاں بھی بھرے ہوئے بچہرات بھوکی ہی دیا ہے اور یوں امام حسین کے روزے کی جاری میں ہاں ڈال کے کہتا ہے اسلام علیکم یابنہ رسول اللہ حبر سے جواب آتی ہے جواب آتا ہے وہ علیک السلام یا عبداللہ اس نے کہا یہ کون ہے کوچے میں پا کر پوچھا تو کون ملی اللہ ہے اس نے کہا میں تو گھنگا رہا ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا میں امام موڑی تھی اس نے کہا تھا مجھے امام حسین کی زیارت پر لے جاؤں میں نے کہا تھا میرے پاس ریٹھ کے پیسے دیں اس نے کہا تھا کندوں پر بٹھا لیا اتنا دور تو نہیں ہے میں امام حسین سے سفارش کروں گی میں مر جاؤں گی امام حسین تجھے یاد رکھے ماں تو مر گئی آیت اللہ صاحب عظمہ صاحب مجھت عظم صاحب ماں تو مرے ہوئے ڈیکڈز ہو گئے ماں کو مرے ہوئے مگر جتنی مرتبہ دن میں میں آتا ہوں امام حسین پہ سلام کرتا ہوں ماں کی اس خدمت کے عوض میرا مولا مجھے جواب دیتا جوانو اگر ماں زندہ ہے تو آج سے ان کا خیال رکھنا باپ زندہ ہے اور اگر چلی گئی ہے ماں یا باپ چلے گئے ہیں تو ان کی نمازیں پڑھانا روزے رکھوانا حج کرانا قرآن پڑھانا قرآن پڑھانا ان کے لئے میرے پاس خدوم قرآن آتے ہیں آپ بریب کریں ایک ہزار ختم قرآن میرے پاس آیا ہوا ہے کسی نے لیا نہیں وہ بچیاں بچاری کہتی ہیں جو پیسے دے دیں آگا صاحب کچھ بھی دے دیں ہمیں اگر مثال کے طور پر ہزار روپیہ بھی دے دیں تو کافی ہے کیونکہ ہمارے پاس روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں سادات کی بچیاں ہیں بچاری جن کا کام ہی قرآن پڑھنا ہے ہزار قرآن میرے پاس آج کی تاریخ میں موجود ہیں میں نے کل ان کو بھیج دیا نہیں ہسا پیچاریوں کو ٹھائی سو ڈالر میں نے کل آپ کو جزائے خیر دے کہ ہزار قرآن میں بخشتا ہوں حاجی قرآن رسول کو اور میسیس حاجی قرآن رسول کو اور قرآن نبی کو اور دیگر جو مرحومین ہیں ممتاز بیگم کو ان کی والدہ مائدہ کو اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی مقفرت فرمائے حاجی چودری محمد نظیر چھتا کہ مرحومین کی مقفرت ہو اور آپ سب کے مرحومین کی مقفرت ہو یا محمود ہو بحق محمد یا آلہ بحق غلی یا فاتر ہو بحق فاطمہ یا محسن ہو بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال آقا کریم کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ آج کے درس نے دل کو دہڑا دیا میرا تو دل بہت دہل چکا ہے مجھے میرے مرحوم باپ کا چیخ نظر آ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں وہ حق داری کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا ماں بچاری جو صحیح ہے اس کا چیخ ربی ہے یا اللہ ہماری یا اللہ ہمارے زندہ اور مردہ ماں باپ کی توفیق کے خدمت کی اور ان کی طرف سے واجبات کی ادائیگی کی توفیق یا اللہ ہمارے گناہ باپ فرماؤں ہمارے ماں باپ کے گناہ باپ فرماؤں یا اللہ ہمارے لئے جنت کا دروازہ کبھی بند کرنا یا اللہ جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ کیلئے ہمارے لئے بند کر دے یہ سرے ہزار قرآن ماشاءاللہ جہاری محمد عزیز چٹھن لیا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نمازیں پڑھا رہے اپنے مرہومین کی سارے مومین کو توفیق سے وہ اپنے اپنے مرہومین کی نمازیں پڑھائیں روزے رکھوائیں حج کرائیں جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی اپنے اپنے مرہومین دوست آباب رشتداروں کی نمازیں پڑھائیں روزے رکھوائیں حج کرائیں زیارتیں کروائیں یا اللہ ہمارے اس کاروان جو کے تحیق دینداری کا کاروان ہے اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ہرمینی سنڈر کے قدموں کو غیب سے ختم فرما ہرمینی سنڈر کو ترقی عطا فرما ہرمینی سنڈر کو یا اللہ جتنے بھی آج کے درس میں آئے ہیں فخر الدین خان صاحب سمیت اور نور رضا حسین سمیت یا بی بی ام یاگر کوئی خواتین میں یقینا کچھ خواتین ہیں تو بچوں کے ساتھ راتی ہے یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان بی بیوں کو بھی اپنی حفظ و عمان میں رکھ ان دونوں حضرات کو بھی اور جتنے بھی عبید تشریف فرما ہے آج کے درس میں یا اللہ ان سب کو زندہ و سلامت رکھ اور سب کے مرحومین کی مقفرت فرما سب کو صحت کلی عطا فرما سب کے رفع و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما سب کو درس قرآن میں شرکت کی توفیق دے جماعت و جبعہ میں شرکت کی توفیق دے ممنا آیا تھا آج نے آپ پندرہ تو سنڈے سکول میں آہے تھے اور جو درس قرآن میں آج تشریف لائے ہم تویں دیکھ لیتے ہیں 48 48 48 48 48 48 48 چاہیے تھا جہے تفہر چوبیس کے آج صرف چار بڑھے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ برباری کریں دوسروں کو بھی بتائیں اگلا سنڈے شکریہ انشاءاللہ اس کے بعد درس کی سکول ہوگا انشاءاللہ آپ سب زندہ و سلامت رکھیں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہے فاتحہ پڑھیں گے میان صاحب کے لئے دعا کیے آپ کے ناملیت ہے اگر کوئی ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ ہے فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ ہے اخلاص کی طرح فتمائیں گے آپ سب کے مرہومین کے لئے اور ناظرین و ناظرین آپ کے لئے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں جو ملایہ تعلیم پر مرے ہیں جذبہ عیسار حسینی اور بھاکمی جو دنیا سے گئے ہیں سب کی ارواح پر ہم صحابت مندی کے ساتھ حدیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا شراط المستقیم شراط اللہ دینا نعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم و نبضللللللللاللللللللللللللللللللللل Graph کیوں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُغَنْ اَحَدْ اللَّهُمَّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کَبْرِسْتِ کے کے بطن دمائیں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو درس میں دے رہا ہوں اس میں مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے نہ میں پیسے دوں گا نیاز کوئی دینا بھی چاہے گا میں درس کے لیے نہیں دوں گا آپ سنڈر کو دیجئے گا مجھے کوئی ضرور نہیں میں یہ قربتاً الاللہ یہ درس کہتا ہوں اور مجھے دو درسوں میں تین درسوں میں بحمد اللہ کافی امید پڑی ہے اٹھائیس لوگوں کا آ جانا اور میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے تو چار چھے بیویاں بھی ہوں یعنی اگر مثال کے طور پر بتیس لوگ چونتیس لوگ آگئے ہیں بشمول بچوں کو اگر ملا لیں آپ تیرا بچوں کو ملا لیں یہ اپنے فارسی ڈالے ہیں یہ پچاس کار لائک بلد ہوگے پچاس میتھ فوری ایٹ ہوگے یہ فوری ایٹ ہوگے یہ فوری ایٹ ہوگے یہ